السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمراتن تب کی عند قبر فقال اتق اللہ وصبری فقالت الیک عنی فإنك لم تسب مصیبتی ولم تعرف فقیل لها انہو النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعتت باب النبی فلم تجد عندہو بوابین فقالت لم اعرف فقال انما صبر عند الصدمت العلا یا ایک اور روایت میں آیا ہے تب کی علیہ سبی لها راوی ہیں انس رضی انس رضی اللہ تعالی عنہو قالہ کا فائل ہے ہوا جو پیچھ ریورٹ ہو رہا ہے انس رضی اللہ تعالی عنہو نے فرمایا مرن نبیو النبیو حالت رفہ میں فائل مرہ میم را را مادا باب نون سے مرہ یمرو میم را آتین متعلق کے فعل مرہ ہو گیا اس کا مطلب ہوتا ہے پاس سے گزرنا اس کا مطلب قریب سے گزرنا سو یعنی کوئی آدمی کھڑا ہو اور آپ اس کے پاس سے گزریں تو آپ کہیں گے مرر تو بی رجل میں ایک آدمی کے پاس سے گزرا ناکی ریشری لائے گیا کہ وہ عورت وہ جان پہچان نہیں تھی یعنی اب ان کا تذکرہ کیا کیا جائے گی کسی کو معلومی نہیں ہوگا تو مرن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم بیم را تھا ایک عورت تھی اب یہاں اس کا صفت لائی جا رہی ہے تب کی اند قبرن بقا یب کی باب داربہ سے با کافیاء تب کی کا فائل ہیا جو ریورٹ ہو رہا ہے عمرہ کی یعنی وہ رو رہی تھی تب کی اند القبری یہ جملہ حال اس صورت میں بن سکتا ہے عمرہ کا جب یہ بالمر آتی ہے یہاں پر اسم معرفہ بن گا ہے اور اسم نقرہ ہے تو پھر اگلا جملہ اس کی صفت ہے سو تب کی اند قبرن اند یہاں زرف زرف مکان کے طور پر آ رہا ہے کہ وہ رو رہی تھی ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ مرن نبیو بات آ رہی ایک عورت جو رو رہی تھی ایک قبر کے پاس پر نقرہ آ رہا ہے ایک قبر کے پاس کیا معلوم کسی قبر تھی تو یقین ہے انس کا کسی قریبی کی ہوگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تھی فقال فقالہ کا فائل ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی النبی کی طرف ریورٹ ہو گیا ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ یہ ہاں زبر منصوب ہے تو اب الحمدللہ آپ کو اتنی پہچان اب آ جانی چاہیے کہ اگر حرکات نہ بھی لگی ہوں تو کم از کم اندازہ ہو جائے کہ یہاں کیا ہوگا اتقی اتقا یتقی تو تتقینہ سے امر کا سیگہ باب افتعال واؤ قافیہ انتی فائل اتق اللہ لفظ جلال منصوب اللہ سے ڈرو اتق اللہ وصبری اور صبر کرو صبر یصبرو باب دارہ با سے امر کا سیگہ انتی فائل وصبری اور صبر کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دو باتیں کی ایک ہے کہ اتق اللہ یعنی یہ جو اس کا عمل تھا یہ رونے والا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے رونے میں مبالغہ تھا کیونکہ رونا ممنوع نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کے رونے کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسے اتق اللہ کہنا پڑا یعنی کوئی آدمی اتق اللہ اس وقت کہا جاتا ہے کوئی آدمی کوئی ایسا کام کر رہا ہو جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بن سکتا ہو تو اس آدمی کو کہا جاتا ہے اتق اللہ کیا کر رہے ہو نہیں یہ غلط ہے جو تم کر رہے ہو تو اتق اللہ ہمیشہ اس وقت کہا جاتا ہے ایک تو عمومی ہوتا ہے نا کہ ہم عام کہتے ہیں اللہ سے ڈرو لیکن اگر آپ کسی آدمی کو ایک دم بیٹھ بیٹھے کہا ہے اتق اللہ اس مین کہ اس نے کچھ ایسا کیا ہے جو غیر مناسب ہے اور جو اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے اور اس کے لئے مسئلہ کا باعث بن سکتا ہے اس کے لئے گناہ کی سبب بن سکتا ہے اسے کہا جاتا ہے اتق اللہ اور یہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ لیکن اگر آپ فرمائے خیر میں وہ حدیث تلاش کر لوں ایسے میں نہیں بول سکتا اور کیونکہ حدیث وہ بڑی اہم ہے وہ حدیث ہے کسی کو کہا جائے اتق اللہ تو وہ آگے سے کوئی جواب دے دے برحال اس طرح کی ہے ہاں وہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالی کو سب سے ناپسندیدہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک آدمی کو کہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب میں اسے کہہ دے علیکہ نفسک اور تو اپنا دیکھ اپنا خیال کرو مجھے چھوڑو تم یہ بات اللہ کو بہت ناپسند ہے یعنی اسے یہ کہا جا رہا ہے اتق اللہ اللہ سے ڈرو یہ تم کیا کر رہے ہو وہ آگے سے ہمارے پاکستان میں تو یہ بڑی عام بات ہے آپ کسی کو جا کر کہیں یا اللہ سے ڈرو کیا کر رہے ہو کہ تو اپنا دیکھ اپنا دیکھو تم بس مجھے چھوڑو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو یہ بہت سننے کو ملتا ہے پاکستان میں کسرت ہے ایسے لوگوں کی جو یہ جواب دیتے ہیں کہ تم اپنا مسئلہ دیکھو مجھے چھوڑو بڑے آئے تم مولوی بڑے آئے تم مجھے سمجھانے والے اپنا دیکھو اس کو اس کی برائیوں کی طرف نشاندہ ہی کرنے لگ جاتا دیکھو تم نے بھی دوستان یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا تم نے یہ کیا تھا اللہ کو یہ بات ناپسند ہے اس نے اگر اس کو یہ کہا اتق اللہ اللہ سے ڈرو تم کیا کر رہے ہو اس نے اس پر رحم کرتے ہو اس کا مطلب اس کے رونے میں مبالغہ تھا اور اس کو اس مبالغہ سے باز رکھنے لی کہا گیا وَسْبِلِ سَبْلِ فَقَالَت قَالَت کا فائل لیا اس نے جواب دیا اس نے کہا اِلَيْكَ عَنِّي بڑی بات کہتی اسے مجھ سے دور رہیں اِلَيْكَ یعنی اِلَيْكَ یہ اسم و فیل عمر ہے اس کے ساتھ جب عَن آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے سٹے آوے فروم می اِلَيْكَ عَنِّي مجھ سے دور رہیں فَإِنَّكَ لَمْ تُسَبْ بِمُسِيبَتِ اِنَّا عَرْفِ تَعْقِید قَافْ انتا کی منصوب ضمیر اسم و انہ فَإِنَّكَ یقیناً آپ آگے جملہ خبر ہے انہ کے لیے لَمْ فِلِ مُزَارِقُ مجزون کر رہا ہے اَصَابَ يُسِيبُ یہ مجہول منصوب ہے تُسَبْ بِمُسِيبَتِ تُسَبْ یعنی نائبل فائلنطا فَإِنَّكَ لَمْ تُسَبْ بِمُسِيبَتِ یعنی جو مصیبت یہ متعلق فیل ہو گیا یعنی آپ کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے یعنی آپ کسی کو جا کر کہیں کہ سبر کرو اور وہ آگے سے کہہ دے میں کیا سبر کروں جو مجھ پر پہاڑ ٹوٹا وہ تم پہ گزر تو پتا چلے تم پہ دھوڑ ٹوٹا ہے تو یہ اس قسم کا لئے کا انی سے یقینی بات ہے کہ اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عرم نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں یا رسول اللہ ہیں تو اس لئے اس نے یہ بات کی اور نہ صحابہ سے یہ بات ناممکن ہے کہ وہ اس قسم کی بات کریں تو وَلَمْ تَعْرِفُ عَرِفَ عَرَفَ يَعْرِفُ سُبَاب دورہ با سے تَعْرِف ہیا فائل ہو مفقول جو رسول اللہ السلام کی طرف چلا گیا مجزوم ہوا لم کی وجہ سے ماضی میں ترجمہ کر دیں کہ وَلَمْ تَعْرِفُ اس خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں پہچانا فَقِيلَ لَهَا قِيلَ مجہول ہو گیا اس کا نائب الفائل پھر ہوا قِيلَ لَهَا یعنی وہ مقولہ ان سے کہا گیا تو ان سے بات کہی گئی یہ انہیں کہا گیا اِنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا اسمُ اِنَّا النَّبِيُّ خَبْرِ الْحَسْرِ کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ اَتَتْ مَاضِي واحد مونس کا سیغا ہی افائل وہی عورت باب النبی مرکب اضافی مفعول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دروازے پر آئیں فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِنَا سو لم پھر وہی مزارے مجزوم کر دیا تَجِدْ مجزوم ہو گیا واحد مونس کا سیغاہیہ وَجَدَ يَجِدُ اِنْدَهُ پِرْ ذَرْفِ مَقَانُ ہو گیا مُطَلِق بَوَّابِنَا مَفْعُول مَنصُوب بَوَّابُن بَوَّابُن کہتے ہیں جو دروازے پر چوکی داری کا کام کرے تو اسے بَوَّابُن کہتے ہیں فَعَالُن یعنی دروازے پر بہت کھڑے ہونے مبالگا کا وزن ہے بہت کھڑے ہونے والا تو پھر اصل بھی یہ کام کرنے والے ہو جاتے ہیں یعنی بَوَّابُن جیسے ہے خبازن اور اس طرح کے بَنَّاُن غَوَّاسن یہ جو کام ہمَّالن یعنی فَعَالُن کے وزن پر جو بہت سے کام ہوتے ہیں ان کو لیا جاتا ہے کیونکہ یہ کام بہت کسر سے کیا جاتا ہے بَنَّاُن جیسے مستری ہوتا ہے بنانے والا غَوَّاسن غَوْتَ خُور تو یہ وہی ہے بَوَّابُن دروازے پر کھڑے رہنے والا چوکی داری کے کام سے بَوَّابُن کے بَوَّابِنَا تو فَعَالُن یہ جمع مذکر سالم اس کا بنتا ہے مکسر نہیں ہوتا ہے سو بَوَّابِنَا منصوب ہو گیا مفعول ہو گیا فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ تو یہ ہو زمیر جاری ہے باب کی طرح یعنی دروازے پر اس عورت نے جو دروازے کے حراس تھے جو یعنی دروازے پر چوکی داری کا کام کر رہے تھے ان کو نہ پایا فَقَالَكُ اور کہا ہی فائل لم عارف کا لم پھر وہی پہلے مزارے کو مجزوم ماضی میں لے گیا عارف انا فائل کاف مفعول فَلَمْ عَعْرِفْ کا میں نے آپ کو نہیں پہچانا فَقَال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَ الصَّبْرُ اِنَّا صَبْرُ اِنَّا صَبْمَةِ الْأُولَى اِنَّ عَرْفِ تَعْقِید مَاِقَافَا صَبْرُ مُقْتَدَا اِنَّا صَبْمَةِ الْأُولَى اسی جو جملہ خبر مرکب اضافی ہے صدمہ صدمہ آپ جانتے ہیں کہ اولا یعنی اس کا پہلا پہلا کب توصیف یہ ہے سو سو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً صبر صدمے کے پہلے وقت میں ہو جو فوراں ہوگا جو ہی صدمہ آیا ہے صبر اس سے وقت کرنا ہے اچھا آپ علیہ السلام نے یہ بات اس کو اس مقام پر نہیں کی جب اس نے کہہ دیا تھا الٰئی کا انی یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جب کوئی آدمی تکلیف میں مشکل میں ہو موت کو چھوڑ کر ہر طرح کی پرابلم میں ہو تو آپ اس سے کسی قسم کے کلام کو بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہاں پہ پھر فوراں رییکشن نہیں دینا چاہیے یعنی اس کو اسرار بھی نہیں کرنی چاہیے یعنی آپ دعوت و تبلیغ کی اصولوں میں سے ہے کہ جب ایک آدمی کو آپ نے کوئی بات کہی اور وہ سوکت اب آپ کو وہ یعنی آپ نے کہا نماز پڑھ لو یاد گدہ نہیں پڑھنی میں نے اب آپ زد نہ کریں اس کے ساتھ اب آپ اس کو چھوڑ اب زد کریں گے تو این ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ خطرناک جملہ کہہ جائے وہ کفر تک بات کو نہ لے جائے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ سبق میں در دوسرا یعنی اصل جو سبر ہے جو باعثِ عجر و ثواب ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے طرف سے جنت کا وعدہ ہے وہ ہے فوراں آپ کو یعنی کوئی خدا نہ خاصتہ کوئی بھی مشکل پیش آئی فوراں سبر کرنا ہے سبر کا دامن ہاتھ یعنی تھام کر رکھنا ہے تو جانور اور انسان میں فرق تو یہی کرے گا نا کیونکہ اصل تو دیکھیں جانوروں کے بھی تو بچے مرتے ہیں نا تو وہ کیا کرتے ہیں بلی کا بچہ مر جائے تو بلی دو تین دن پریشان رہتی ہے اور آپ اس کے چہرے سے اس کی کھانے پینے کے انداز سے محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ غم میں ہے یعنی جانور بھی غم کرتے ہیں جانوروں کو بھی اپنے جو خاص طور پر جو بچے ہوتے ہیں جب وہ مرتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے اور لیکن کیا ہے کہ ان کو کچھ دن بعد صبر آ جاتا ہے وہ خود ہی صبر آ جاتا ہے تو انسان اور جانور کے صبر میں پھر فرق تو ہونا چاہیے نا تو اگر تین دن بعد آیا تو پھر انسان اور جانور کا صبر ایک ہی جیسا ہو گیا نا جانور بھی صبر کری جاتا ہے تین دن بعد وہ کیا کرے گا وہ پھر اگلی سٹوری میں چل پڑتا ہے اسی طرح انسان ہے کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں یعنی یہ بھی مناسب نہیں ہے خدا نہ خواستہ کوئی بچ کسی کا بہت قریبی گفوک ہو جاتا ہے تو اب دین ہمیں تعلیم دیتا ہے یعنی جو تازیت ہے تین دن یہ تین دن کے اندر تازیت کرنی ہے اور تین دن کے بعد یعنی کوشش کرنا ہے کہ اب آپ اس افسوس اور اس فیض سے باہر مکنیں لیکن کچھ لوگ وہ خود کو اس اس فیض کے اندر خود رکھتے ہیں میرا ذاتی مشورہ اور جو میری فیلنگ ہو یہی ہے کہ جب آپ کا کوئی قریبی خود ہو جائے تو سب سے پہلے تو اس کی تصویریں ڈیلیٹ کریں پہلے تو تصویر لینا ہی کوئی مناسب بات نہیں تھی کہ جو اب تصویریں ہم لے لیتے ہیں نا چلیں پہلے دیجیٹل تصویر کی کچھ گنجائش ہے لیکن وہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ غیر ضروری نہیں ہونی چاہیے بینہ مقصد نہیں ہونی چاہیے باہرہ چلیں آپ کہیں گئے آپ نے کچھ تصویر لے لی اب اگر وہ تصویر آپ ڈیلیٹ نہیں کرتے نا تو یاد رہے کہ یہ جو اسلام کا جو سبر کرنے کا جو کونسپٹ ہے نا وہ تصویریں اس کو ڈیمج کریں گی وہ پھر کیا ہوگا جب جب آپ وہ تصویر دیکھیں گی نا تو پھر بات تو وہی ہو گئی نا اسلام تین دن کی تازیت تین دن سے زیادہ افسوس کرنے پہ کو ناپسند کرتا ہے کہ تین دن بعد انسان کو اپنی لائف کے نارمل روٹین میں آ جانا چاہیے لیکن اب کیا ہوتا ہے کہ وہ تصویریں ہوتی ہیں اب کسی نے تو آ کے کیا کہنا وہ خود ہی وہ موبائل ہی اس سے افسوس کرتا رہتا ہے مجھو ہی موبائل کھولتی ہے سامنے تصویر ہوتا ہے کھولتا ہے سامنے تصویر ہوتی ہے اب وہ تصویر کو دیکھ کے رونا شروع کر دیا اور واپس وہی دنیا میں کھو گئے پھر کیا میسج لیا کیا ہم اس کا مطلب سمجھ نہیں رہے ہیں مقصد نہیں سمجھ آیا ہمیں تصویریں ڈیلیٹ کر دیں there is no benefit to keep the pictures کیا فیدہ ہے مجھے بتائیے فوج شدگان کی تصویر کو دیواروں پر لٹکی پہلے تو تصویریں دیواروں پر لٹکی ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ تو اسلام کا بڑا سخت مسئلہ ہے بے شک آج کل اس پر بہت زیادہ بولا نہیں جاتا لیکن جو حرام ہے وہ حرام ہے چاہے کوئی بولے یا نہ بولے اور میرے میرے بہنوں بھائیوں آپ جو کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں آپ لوگوں کا تو جو ایکٹ کرنے کا جو جو ریاکشن ہوں بڑا فاسٹ ہونے چاہیے اگر آپ کی گھر میں دیواروں پر تصویریں لٹکی ہوئی ہیں اگر آپ کی گھر میں ایسے ٹیبل پڑے ہیں جو گھوڑوں کی شکل کے ہیں کتوں کی شکل کے ہیں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے کوئی جواب ہے اللہ کے پاس کچھ دینے کو کیا دلیل ہے آپ کو پسند ہے کیا دین ہماری پسند پر چلے گا کیا دین میں ہم اپنی پسند کو داخل کریں گے ایک آپ قرآن اور حدیث کے طالب علم ہیں آپ نے اپنا اور اپنے اردگرد کے ماحول کا جائزہ قرآن و حدیث کے تحت لینا ہے ذاتی پسند نا پسند کے تحت نہیں لینا اگر آپ کے پاس اختیار ہے اگر اختیار نہیں ہے تو آپ کو دعوت دینے کا کام کرنا ہے یعنی جو اختیار جی فور ایکزمپل آپ گھر میں ہیں آپ کے گھر کا اختیار آپ کے والد کے پاس ہے اب آپ انہیں بتائیے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اس کا بھی طریقہ ہوتا ہے والدین کو سمجھانے یا ان کو دینی معاملات میں گائیڈ کرنے کے لیے بڑا سبر چاہیے اور اگر آپ بیوی ہیں تو بیوی آپ شاپنگ اپلے شہر سے منوا سکتی ہیں اس کی جیب سے پیسے نکلوا سکتی ہیں جو سب سے مشکل کام ہے تو اس سے دین پر عمل کروانا تو یقیناً اس کی نسبت آسان ہے چلیں آپ اس سے بارگین کر لیں کہ میں آج سے شاپنگ نہیں کروں گی آپ یہ جو کام ہے نا یہ چھوڑ دیں یہ اللہ کی ناراضگی کی ہے ہم قربانی نہیں دینا چاہتے ہمیں قربانی دینی پڑتی ہے آپ کہیں اپنے شہر کو ٹھیک ہے میں آج کے بعد آپ سے ایک پیسہ نہیں لوں گی ایک روپیہ نہیں خرچ کروان گی لیکن یہ جو یہ اللہ کی نافرمانی کے جو معاملات گھر میں ہو رہے ہیں نا بس اس کے بدلے آپ ہی یہ والا کام کرتے ہیں اس کو روک نہیں تو انشاءاللہ دیکھیں جب ہم اللہ کے لئے کچھ چھوڑتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں کیسے حدیث من تارک شیئن للہ جو اللہ کے لئے کچھ چھوڑ دے تو پھر اللہ تعالی کیا ہے اس کو اس سے بہتر عطا کرتا ہے یہ طریقے ہوتے ہیں ہمیں کام لینا آنا چاہئے تو بہرحال سبر جو ہے وہ پہلے صدمے کے فوراں پوائنٹ پر ہوتا ہے بعد میں نہیں ہوتا ہے بہرحال دین کو ہمیں صرف یہ لیکچر لینے سے ایک شیخ کی میں نے بڑی پیاری بات سنی تھی اس نے کہا کہ بعض لوگ آتے ہیں لیکچر سنتے ہیں کہتے ہیں وہاں جی وہاں کیا اچھا لیکچر تھا مزہ آگیا تو کہتا ہے بھائی ہم نہ مزے دینے کے لئے سناتے ہیں اور نہ تم مزے لینے کے لئے سنو لیکچر سننے دینی لیکچر سننے کا مقصد اس سے سبق حاصل کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے امپلیمنٹ کیا تو یس یو انجوئیڈ دی لیکچر آپ نے واقعی علم سیکھنے کے لئے لیکچر لیا تھا اور اگر آپ نے سننے کے بعد ایکٹ نہیں کیا آپ نے اپنا قدم نہیں اٹھایا تو پھر یہ آپ کو بس ایک سرور ایک آتا ہے بیانات سننے میں واقعی عمل شمل کوئی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ تو مزے دینے کے لئے سناتے ہیں اور نہ تمہیں مزے دینے کے لئے سننا چاہیے بلکہ بعض حلقوں میں تو کوئی مولوی ایسا ہو نا جس کی بات کے اندر لوگوں کو مزہ آنے لگے تو وہ اس کو لیکچر نہیں لینے دیتے کیوں کہتے ہیں ہمارا مقصد نہ مزے دلوانا ہے نہ مزے لینا ہے مقصد سبق ہے اگر قوم سبق نہیں حاصل کر رہی لوگ ایکٹ کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا فائدہ ایسا لیکچر تھا یہ تو پھر فراد ہو گیا دھوکہ بن گیا ہم ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں وہ کہتا ہے جی میرے لیکچر کا مزہ آتا ہے اس لیے میں سناتا ہوں وہ لوگ سننے آتے ہیں جی مزہ آتا ہے بڑا مزہ آتا ہے بس جی ہم لیکچر میں بیٹے ہوتے ہیں تو کسی اور ہی دنیا میں چلے جاتے ہیں باہر نکلتے ہیں اس کا مطلب کہیں نیت میں فالٹ تھا کہیں تو کچھ خرابی تھی کہ جو ہی لیکچر سے نکلے اور وہ سارا سرور بھی ختم ہو گیا تشمین کے ہمیں اپنے اندر پھر جھانکنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے کہ ہم کوئی بھی کلپ کوئی لیکچر کوئی سبب پڑھیں سنیں حدیث سنیں مقصد ایک یہ عمل کرنا ہے عمل کرنا ہے اگر عمل کرے طرف نہیں بڑھ رہے ہیں جو اس کا مطلب اس کانوں کی لذت ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بات تو وہیں کھڑی ہے آپ سارا دن بیانات سنتے رہیں اور ہم نماز نہ پڑھیں ہم ان حکامات کیوں پر عمل نہ کریں جو ہمارے لئے فرض اور واجب ہیں تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی جیزوں کا پھر تو یہ سارا معاملہ الٹا تو حجت بن جائی گی ہمارے خلاف کہ تم نے تو سونا تھا کہتے ہیں انما یقش اللہ من عبادہ العلماء جاننے کے بعد تو بندہ علماء میں داخل ہو جاتا ہے بہرحال اگلی حدیث ہے ابو غرر رضی اللہ سے بھائیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو رسول اللہ اسم انہ قالا خبر قالا کفائل ہوا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجے ہوا اور اس سے کنیکٹ ہو گیا اسم اور خبر یقول اللہ تعالی جب حدیث میں آجائے یقول اللہ تعالی تو پھر اسے حدیث قدسی کہتے ہیں یہ بھی پھر اللہ کا فرمان ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام کیا جاتا تھا جیتو اللہ لفظ جلالہ یقولو کا فائل اور تعالی یہ اللہ لفظ جلالہ کی صفت بن گیا یقول اللہ تعالی اللہ تعالی بلند و برتر ہے فرماتا ہے کیا فرماتا ہے آگے مقولہ ہے ماں نفی کے لیے ہے اور یہ اللہ کڑا ہوا ہے حسر کے لیے تو ان دونوں کا کومبینیشن کو یہیں پہلے ہی جوڑ لیں ہم ما اللہ الجنہ ما لعبد المؤمنی اندی جزاؤن یہاں تک جائیے جزاؤن مبتدہ مؤخر لعبد المؤمن عبد المؤمن اب یہ ہے عبدی مرکب اضافی میرا بندہ ٹھیک ہے جی مرکب اضافی اس میں لام کی وجہ سے عبد جو ہے وہ مجرور ہو گیا المؤمنی صفت بن رہا ہے عبد کی تو یہ بن گیا مجرور ہوا اسی وجہ سے کیونکہ عبد جو ہے وہ مضاف اور موصوف دونوں کام کر رہا ہے یعنی یہ مضاف بھی ہے اور یہ موصوف بھی ہے یعنی ایک ہی وقت میں اس کے پاس دو پوزیشن دیں سو مال عبد المؤمن اندی اندی ظرف ہے ظرف مکان ہے جزاؤن یہ ہو گیا جناب مبتدہ مؤخر مال عبد المؤمن اندی جزاؤن سو اللہ فرماتا ہے نہیں ہے میرے مومن بندے کے لیے میرے پاس کوئی بھی جزاؤن کوئی بھی جزاؤن نہیں ہے اللہ جنت سوائے اس کے جنت کے لیکن بیج میں شرط رکھی ہے کب یعنی کس بات پر اذا قبلتو اذا اب یہ اصل میں متعلق جزاؤں ہوگا چونکہ یہ ظرف آ رہا ہے اور یہ جزاؤں سے متعلق ہے یعنی مال عبد المؤمن اندی جزاؤن اذا نہیں ہے کوئی بھی جزاؤں جب وہ کی کام کرے تو جزاؤں یہاں پر اصل میں جزاؤں مصدر ہے اذا قبضتو قبضتو انا فائل قبضا یقبضو قبض کر لینا صفیہ صفیہن سے ہے مفعول ہو یہ مرکب اضافی ہے تو صفیہ ہو اس کا پیارہ صفیہن بہت پیارہ جس کی مجلس کو بندہ جس کے دیکھنے کو بندہ یعنی جس کے دیکھنے سے بندہ لطف اندوز ہو جس کے پاس بیٹھنے سے بندہ سکون محسوس کرے جس کے ساتھ بات چیت میں بندہ پیار محبت محسوس کرے جس کے لیے کچھ کر کے بندہ پیار محبت محسوس کرے تو یہ صفیہ ہو اب اس صفیہ میں بہت لوگ آ جاتے ہیں والدین تو علاہ ہیں والد والدہ پھر بیوی پھر بہن بھائی پھر بچے پھر دوست ایسے دوست جن کے ساتھ انسان بیٹھ تو صفیہ یوں کہتے ہیں بہت پیارہ بہت عزیز اذا قبض تو صفیہ ہو اب یہ زمیر کہا جا رہی ہے جب میں اس کے کسی پیارے کو فوت کر دیتا میں قبض کر لینا من اہل الدنیا اچھا اذا قبض تو صفیہ ہو من اہل الدنیا اب یہ من اہل الدنیا متعلق ہو گیا اور اصل میں یہ صفیہ گئے یعنی وہ جو صفیہ اصل میں صفیہ نہیں یہاں پر اسم الفائل مفعول دونوں کا کام کر رہا ہے اس لیے اس کے متعلق زیادہ جانے کی گنجائش ہے اذا قبض تو صفیہ من اہل الدنیا مرکب اضافی دنیا والے دنیا والوں میں سے اس کا کوئی پیارہ جب اس کی روح کو قبض کر لیتا ہوں محتصب ہو باب افتعال احتصب یحتصب ہو مفعول یہ صفیہ کی طرف چلا گیا احتصب کا فائل ہوا یہ وہی عبد ہے یعنی وہ اس کے قبض کیے جانے پر سبر کرے اور جزا کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے بدلے کی امید رکھے تو اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی جزا نہیں ہو سکتی ہے یعنی پھر سبر کا عالی مقام ہونا چاہیے پھر میں نے آپ کو اس کی پوری تفصیل دے دی ہے اب اس بات کو یوں سمجھئے کہ میں اس کی اگزمپل ہمیشہ میں سب سے جو بڑی اگزمپل آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ کے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب سیدنا حمزہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت ہوئی تو ذرا سوچیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ان کے جانے کے بعد کتنا کن کا غم منایا کتنا عرصہ آپ نے ان کی یاد کو جن سے آپ کو بہت محبت تھی یعنی دنیا میں اگر کسی نے میاں بیوی کی محبت کی مثال دینی ہے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ سے محبت کی مثال دے سکتا ہے سبحان اللہ اگر کسی کو یہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی سے محبت کرے نا تو اسے بڑی گندی نظروں سے دیکھتے ہیں اس کو معاشرے میں زلط کا سامنا کرنا پڑتا ہے پہلے تو ماں باپ سے بات شروع ہوتی ہے پھر آگے جب ماں باپ کر دیتے ہیں تو پھر باقیوں کے موں بھی کھل جاتے ہیں پھر آپ کسی کا موں نہیں بند کر سکتے ہیں جب والدین سپورٹ کرتے ہوں والدین ساتھ کھڑے ہوں تو پھر جو دنیا والے ہوتے ہیں وہ بولنے میں سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی کرے تو سب سے بڑی مثال رسول اللہ صلی اللہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہے کہ آپ کی وفات ہو گئی اور آپ کی وفات کے بعد یعنی دیکھ لیں ہجرت ہو چکی رسول اللہ صلی اللہ باقی شادیاں بھی ہو چکی اور آپ ایک دن ایک سال میں ایک بار آپ نے کچھ حدیعہ تھا وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی دوست کے گھر بھیجوا آیا کہ جی ان کی دوست تھی کتنی بڑی عالی مثال قائم کی یعنی آپ نے اپنی زوجہ کی محبت کو دل میں رکھا اور کبھی بھولے نہیں اس کو اس محبت کو کبھی نہیں بھولایا اور سیدہ عائشہ رضی اللہ چلانہ اس پر کبھی کبھی وہ غیرت بھی کھا جایا کرتی تھی جو کہ عورت کی فطرت میں سے ہے یہ بات سمجھ لیں کہ محاص المومنین عورتیں تھیں خواتین تھیں اور طبیعت میں فطرت چیزیں موجود تھی عورت کی فطرت میں غیرت ہوتی ہے کہ وہ دوسری عورت برداشت کرنا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے اب دین نے یہاں عورت کا بھی امتحان لیا ہوا ہے کہ اب اس کے شوہر کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہوئی ہے اور ساتھ ہی اب یہ دیکھیں اجازت دینے والا کون ہے اللہ خالق شریعت مالک شریعت کون ہے اللہ شریعت کس کی اللہ قرآن کس کا ہے اللہ کا شریعت ہے کس نے کی ہے اللہ نے کی ہے اب اس میں کسی ایک کو مداخلت کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ خواتین کو یہ بات بتاتا چلوں یہ سو فیصد درست بات ہے کہ آپ کو یہ بات ناپسند ہے کہ آپ کا شوہر دوسری شادی کرے میں کوئی شک نہیں ہے یہ عورت کی طبیعت کے اندر اللہ نے یہ بات رکھی ہے فطرت میں رکھی ہے اس کی کہ وہ غیرت اس کو آتی ہے دوسری عورت کے نام سے تو مجھے بتائیں پھر آزمیشے اور انتہان ہے اور ہے کیا کتنے احکامات ہیں جن کو ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن اللہ نے رکھے ہے نا تو پھر اسی میں ہمارے نفس کا ٹیسٹ لیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے حکم کو مقدم کرتے ہیں یا اپنی سوچ کو مقدم کرتے ہیں صبح اٹھنا فجر کے وقت آپ سب کو بہت پسند ہے بہت سب نہیں ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کس قدر گران تم پہ صبح کی بیداری ہے اللہ میں اقبال نے کیا خوب شیئر کہا تھا تو یہ آپ لوگوں کے سبر کا بیسکلی یہ ٹیسٹ لیا گیا ہے اور یہ جو آپ پاسخواتین سمجھتی ہیں نا کہ مرد اگر دوسری یا تیسری یا چوتی شادی کرتا ہے اس کو بڑا مزے کا کام ہے تو نہیں یہ غلط سمجھتی ہیں آپ کے سبر سے زیادہ یہ اس کے اوپر مشکل ہے یعنی اس کو ذمہ داری لے رہا ہے وہ جو رسپونسیبیلٹی اٹھانے کی طرف جا رہا ہے پاکستان میں تو مسئلہ یہ نہیں کہ لوگوں کو اصل میں میریج لائف اور اس کے قوانین اور اس کی باؤنڈری اور وہ ساری معلوم نہیں ہیں اس لیے شاید یہ گمان کر لیا جاتا ہے کہ یہ مزے کے کام ہیں شاید نہیں نہیں یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ خواتین کے سبر سے اوپر والا مسئلہ ہے آپ کا سبر اس کے مقابلے میں کم ہے جتنا اس بندے نے سبر کرنا ہے یعنی سبر بہت سریع ایک ریسپونسیبیلٹی ہے انسان اگر بندے کا پتر ہو تو شادی ایک ذمہ داری ہے اس نے ایک بندی کا ذمہ اٹھانا ہے اس کی کفالت کرنی ہے پھر اس سے جو آگے بچے ہوں گے ان سب کو اس نے دیکھنا ہے اس کے ساتھ اس نے ریلیٹیوز کا معاملہ چلا یہ ایک بہت لمبا کام ہے عورت کا معاملہ بہت مختصر سا ہے وہ ہمارے معاشرے نے مشکل بنایا ہوا دین نے عورت کے اوپر اتنی ذمہ داریاں نہیں ڈالی ہیں جتنی ہمارے معاشرے نے ڈال دی ہوئی ہے ورنہ عورت کا کام سادھ سادھ ہے وہ اپنے گھر کی ملکہ ہے اپنے شوہر کی بیوی ہے اور اس کے بچوں کی ماں ہے اور اس کے مال کی افہادت کرنے والی ہے اس سے اوپر اس کے ذمہ کچھ نہیں ہے تو باقی ہمارے معاشرے نے عذاب کھڑک کی ہوئے ہیں تو اس کے مرد کے لئے ذمہ تو اس کے بیوی کی بھی ذمہ داری اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری اور اپنے بچوں کی بھی ذمہ داری ماں باپ کی افہاد کے بعد اگر وہ بڑا ہے تو پھر وہ اس کی وراست کی بھی ذمہ داری بہت سار ذمہ داری مرد پتہ نہیں عورتیں سمجھ دی نہیں ان بات کو دین کو فوکس کریں معاشرے کو چھوڑ دیجئے معاشرے میں بڑی خرابی ہیں اگر ہم دینی حکامات کے اوپر نظر دڑھائیں تو اللہ نے عورت کی زندگی بڑی آسان رکھی ہے عورت کو تو اللہ نے ہر معاملے سے شوہر کے ذمہ ہے جائے کمائے باہر عورت کا کام ہے سبر کرے نا تھوڑے کماتا تو اس پہ سبر کرے ابھی عورتیں کیوں نوکری کر رہی ہیں گھر والوں سے سبر نہیں ہو رہا پہلے تو اپنا ہی سبر نہیں ہوتا معاملہ یہ ہے کہ ہم جب کناہت سے باہر نکلتے ہیں تو پھر برداشت نہیں ہوتا کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا کرتی تھی حتی کہ آپ کو اتنی تھکاوٹ ہوئی کہ آپ نے رسول اللہ سمجھ خادم کا مطالبہ کیا کیا آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ سے زیادہ نر منازق ہیں بہرحال 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 سے عجر کی امید رکھنا اور پھر اس کے لئے سوائے اس کے گجنے بہرحال سبر جو ہے وہ بہت بڑا وسی ٹوپک ہے سبر کے بڑے سارے درجے ہیں اور بہت سارے مقامات ہماری زندگی میں پل 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 پر ہمیں سبر کرنا ہے عبادات سے لے کر معاملات سے لے کر کھانے بھی ان میں بھی سبر کرنا ہے یعنی کھانا بہت اچھا لگ گیا بڑا مزہ آرہا ہے کھائی جا رہے ہیں کھائی جا رہے ہیں اب یہاں پہ بھی سبر کرنا ہے آپ کو ایک حد تک کھانا ہے اس زیادہ کھائیں گے تو پھر ہسپتال جائیں گے امرجنسی میں سیدھے تو یعنی ہر چیز میں سبر کا مظاہرہ محبت میں بھی سبر کا مظاہرہ یعنی اس میں بھی کنٹرول رکھ کے محبت کرنی ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے فرمین کو سمجھنے کی توفیق دا فرمائے اللہ ہم لک الحمد انت نور السماوات والأرض ومن فی ہن و لک الحمد انت قیم السماوات والأرض ومن فی ہن و لک الحمد انت الحق قول کا حق و لقاع کا حق و وعد کا حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ مغفر اللہ مغفر لنا ذنوبنا ما قدمنا و ما اخثرنا و ما اعلن و ما اسرف و ما اسررنا اللہ مغفر لنا اللہ صلی اللہ و سلیم على نبینا محمد آمین يا رب العالمين السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکات